ہیلو فرینڈز میں اوڈی سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے اس چینل پر کل ایمیزون پرائم نے اپنی اوریجنل ویب سیریز تانڈف کا ٹریلر ریلیس کیا تانڈف بوست آف ان انسامبل کاسٹ فل آف ویری پاورفول ایکٹرز لائک ڈیمپل کا پاڑیا، سیف علی خان، تگمانچو دولیا، محمد زیشان آیوب اینڈ سونیل گروور ٹو نیم افیو اس سیریز کے ساتھ بلوک بسٹر موویز کے ڈیریکٹر علی عباس زافر اپنا اوٹی ٹی ڈیبیو کر رہے ہیں اس سے پہلے علی عباس زافر میرے بردر کی دولند سلطان ٹائگر زندہ ہے اور بھارت مووی دیریکٹ کر چکے ہیں اس سیریز کے ٹریلر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں ٹریلر کی شروعات ہوتی ہے ایک ڈرون شوٹ سے جہاں دکھاتے ہیں کافی سارے پارٹی ورکرز نعرہ لگا رہے ہیں سمر پرداب زندہ باد اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈیالوگز چل رہے ہیں ہم نے اپنے راج میں کئی غلط کام کیے ایکنی دیش کو توڑنے کا کام نہیں کیا اس کے ہاتھ میں سبتہ آگی نا کہ لوگ تندر ختم کر دے بھائی کجھے ایک تانہ آشاہ نہیں دیکھتا سایف علی خان پلے کر رہے ہیں کرزمیٹک اور بہت ہی پاپولر پولیٹیشن سمر پرداب سنگھ کا رول تگمانشو دولیا سمر پرداب سنگھ کے فادر دیوکی نندن کا رول پلے کر رہے ہیں دیوکی نندن پارٹی پیٹریارک ہیں اور پرائیم منسٹر ہیں جو اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر گوپال داس سے بات کرتے ہوئے اپنے بیٹے سمر پرداب کو آٹوکریٹک اور ڈیموکریسی کلر بتا رہے ہیں گوپال داس کا رول کمد مشرا پلے کر رہے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں نیوز چینل کی ہیڈلائنز شوئنگ دیٹھ لارجسٹ ڈیموکریسی کے پرائیم منسٹر ہز پاس روے اور ان کا بیٹے سمر پتاب سنگھ is almost sure to take over as next پرائیم منسٹر پر اپنے فادر کی انتیم کریا یا لاسٹ رائٹس کے دوران سمر پتاب کو جھٹکا لگتا ہے جب اس کے فادر دیوکی نندن کی کلوز ایسوسییٹ اسے کسی سیکریٹ کو لے کے بلیک میل کرتی ہے اور اسے اپنے ٹوٹر سے گوپال داس کا بھی ایمبیشن ہے پی ایم بننے کا وہ انڈیریکٹلی اس کے ڈیالوگ سے شو کیا گیا ہے سنیل گروور اس سیریز میں گوپال چوہن کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں جو کی سمر پتاب کا کلوز ایڈ ہے گببر اس بیک کے بعد سنیل گروور کو نون کومک رول میں دیکھ کر اچھا لگا ہی سیمز گوڈ پر ان کا ہریانوی ایکسنٹ نیکٹرل نہیں لگ رہا ہے ایک طرف انورادہ اپنی وکٹری سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف سمر پتاب بہت گصہ ہے ایس پی ایم کی کرسی کے اتنے قریب ہونے کے بعد بھی پھر پی ایم نہیں بن پاتا پر ہار ماننے کی بجائے سمر پتاب چانک کے نتی اپنانے کی سوچتا ہے بائی بیکامنگ کنگ میکر یعنی کی مطلب راج جانہ بن سکو تو کم سے کم راج جا کے گھوٹے پکڑ لو مینز پرائیم مینسٹر کی کورسی ان کے اوپر ڈپینڈ ہو جائے گی محمد زشان آیو پلے کر رہے ہیں ایک آئیڈیالسٹک کیمپس ایکٹیویسٹ شیوہ کا رول جو راجنیتی میں بدلاؤ لانا چاہتا ہے اور ایک پولٹیکل ایونٹ سے لائم لائٹ میں آ جاتا ہے سمر پتاب شیوہ کو اپروچ کر کے بولتا ہے اس دیش کی پولٹیکس کو تمہاری جرورت ہے اور تمہیں پولٹیکس کی شیوہ الیکشن لندے کی بات مان لیتا ہے اپنی خود کی پارٹی بنا کر جب سمر اور شیوہ کی زندگیاں انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور نیشنل پولٹیکس اور کیمپس ایکٹیویزم ملتا ہے تو ستہ یا پاور کی گلی آرہوں یا کوریڈورز میں جو تانڈم مزتا ہے یہ سیریز اس کہانی کو نو اپیسوڈز میں دکھائے گی اس سیریز کا ٹائٹل پہلے دللی تھا پر میکرز کو وہ ٹائٹل تھنڈا لگا تو فائنلی یہ ٹائٹل ڈیسائیڈ کیا گیا اگر آپ کریکٹرز پر دھیان دیں تو دیار لوزلی انسپائرڈ فرم ریال لائپ پولٹیکل کریکٹرز او ویری پپولر این آٹوکرٹیک لیڈر سمر پرطاپ نمارے پرائیم مینسٹر نریندر موڈی اور گپال داس کا کریکٹر تھوڑا تھوڑا لال کرشن اڈوانی جی سے انسپائرڈ لگتا ہے the part where a police officer says کہ terrorists بھاہر سے نہیں آتے ہیں انہی universities میں بنتے ہیں clearly hint کرتا ہے کہ شیوہ والا ٹریک is inspired from جبھال لال نہرو university controversy اندر ٹریلر various other characters played by کرتی کا کامرہ دینو موریا ہیتین تیجوانی انوپ سونی etc. کا glimpse دیا ہے without زیادہ detail reveal کریں web series کے لئے اس کا scale کافی اچھا لگ رہا ہے ویسے بھی Ali Abbas Zafir larger than life movies بنانے کے لئے جانے جاتے ہیں یہ ایک political thriller ہے as basic plotline وہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ سب سے پاورفل پوش پانے کے لالچ میں چالے چلتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں but what makes a political thriller an interesting watch is an absorbing drama relevant subplots اور ان کا connection basic plotline سے and quick pace with shocking turns and twists with so many characters جن کا میں صرف glimpse دکھایا گیا ہے we are sure to get quite a few subplots we are sure to get dialogue clear کرتے ہیں کہ پاور کے اس mind game میں کئی راز کئی دھوکے اور کافی چھپے ambitions بھاہر آئیں گے جسے دیکھنے کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 15th january کا جب اس series کا پریمیر ہوگا amazon prime پر آپ کو یہ trailer کیسے لگا نیچے comment section میں بتائیں description میں دلے گے میرے facebook اور instagram pages کو like and follow کریں ملتے ہیں جلدی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ